لاکھ روپے کر دی جائے یا ٹھیک ہے کہ اگر تین لاکھ تک نہ پہنچ پاتے تو کم سے کم ڈھائی لاکھ تک پہنچ پاتے لیکن ایسا کچھ ہوا ہی نہیں کوئی چھوٹ نہیں دی گئی ہے مطلب جتنا ٹیکس آپ چکاتے تھے اس حساب سے آپ کو اگلے فینینشل ایر میں بھی چکانا ہوگا اور اس سب سے بڑی بات کی اس میں اگر آپ کی آمدنی بڑھتی ہے اگر آپ کا انکرمنٹ لگتا ہے تو لگنے دو کوئی بات نہیں آپ کو اس کے مطابق چکانا ہوگا آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں مستر کاشک جیسا کہ یہ دیکھا گیا ہے بجٹ کے اندر ہماری جو بیسک سلابز تھی جیسا پچھلے سال چل رہا تھا پچھلے بجٹ میں کیا گیا تھا کہ بیسک سلاب دو لاکھ دو لاکھ سے اوپر فردر ٹیکس لگا کرتا تھا وہی سلابز آئے ہیں اس کے علاوہ اس سال بجٹ کے اندر ایک بڑا مائنر سا ایک انسینٹیو دیا گیا ہے ایک چھوٹ دی گئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف دو ہزار روپیہ ٹیکس کا ریبیٹ دیا جائے گا اگر آپ کی انکم دو لاکھ سے پانچ لاکھ کے بیچ ہے حالانکہ ہر آدمی کو اس بات کی بڑی امید تھی کہ کہیں نہ کہیں کسی لیول پر ہماری جو بیسک چھوٹرز کو بڑھا دیا جائے گا دو لاکھ سے شاید دھائی لاکھ کر دیا جائے سوا دو لاکھ کر دیا جائے نہ ہی آڈٹس کے اندر جو کی ایک لیمٹ ہے ایک کروڑ روپے کا اس کے اندر بھی ایسا کوئی اضافہ نظر نہیں آیا ایسا کوئی اضافہ نظر نہیں آیا اور ایک چیز بڑی خاص ہے یہاں پر کہ ایک کروڑ سے جو اوپر جن کی آمدنی ہے مطلب وہ سنکھا تقریباً بھارت میں بیالیس ہزار آٹھ سو ہے جو کی سرکار نے اپنے آقڑے پیش کی ہیں اس کے مطابق ان لوگوں کو دس فیصدی سرچارج دینا ہوگا اور وہ صرف ایک سال کیلئے ہوگا مطلب یہ پراوہدان نے کیا آپ کا انکرم ٹیکس کی طرح پراوہدان کر دیا ہے کہ اس آپ کو ہمیشہ کیلئے آگے دینا پڑے گا لیکن وہ دس فیصدی سرچارج ان لوگوں سے وسولہ جائے گا ایک سال کیلئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری ایکانومی میں ہیلپ کرے گا اور سرکار جو بات سوچ کر چل رہی ہے اور جس بات کو سوچ کر جس سٹینڈرڈ کو سوچ کر انہوں نے کہا ہے دیکھیں سر کاشک اس کے اندر ایک بات تو ظاہر ہے کہ سرکار کسی نہ کسی طریقے سے اپنا ریونیو انکریز کرنا چاہتی ہے ہاں جو آلڈی ٹیکس بریکٹ کے اندر ہیں جو ایک کروڑ سے اوپر انکم ڈیکلیئر کرتے آ رہے ہیں ان کو ان کے ذریعے ضروری طور پہ جائز طور پہ سرکار کو کچھ نہ کچھ ٹیکس زیادہ ملے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اس آدمی کے لیے ایک ڈیٹرینٹ ضرور بن جاتا ہے جو آج ایک کروڑ کے سلاب میں انٹر کرنے والا ہے اس کے لیے ضرور ایک ہی ایڈیشنل کاسٹ بن جاتی ہے کہ جیسے ہی میں ٹیکس کمپلائنٹ ہو جاؤں گا مجھے ایک کروڑ سے اوپر جیسے ہی میری انکم جائے گی مجھے دس پرسنٹ سرچارج زیادہ دینا پڑے گا and it's a hefty amount if I am being taxed at 30% وہ 30% ایک دن سے 33% ہو جاتا ہے so there should have been a better benchmark put it ایک کروڑ کی انکم آج اس benchmark کے لیے کافی نہیں تھی یہ benchmark زیادہ اوپر سٹ کرنا چاہیے تھا انہیں ایک کروڑ سے اوپر دس پرسنٹ کا سرچارج ڈیٹرینٹ رہے گا ان کے لیے جو ابھی اس لید میں جا رہے ہیں already جو slab کے اندر ہیں undoubtedly government shall get some revenue out of it and introducing it for just one year shows goes to show کہ government اس سے اپنا revenue target achieve کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ ایک regular اس کو slab نہیں بنایا گیا ہے regular slab نہیں وہی چیز ہے کی اس کو کیونکہ ایک بات بہت پہلے امیر جی آتے ہیں آپ کے پاس ایک بات پہلے کہی جاتی تھی کہ اگر آپ بہت سارے دیشوں میں ایسا ہے کہ جو high income group ہے اس کے اوپر tax percentage زیادہ ہے اور یہ بات میں نے کسی ایسی چرچہ میں سنی تھی کہ اگر آپ high income group کے اوپر یا industrialist ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ tax لگا دیں گے تو for example اگر ہم اس 30% سے بڑھا کر اس کو 50% کر بھی دیتے ہیں تو سبھی industrialist یا high income group کہیں گے کہ ہم تو ہاتھ جوڑتے ہیں ہم کسی اور دیش میں جا کے بھی اپار کر لیں گے ہم تو یہاں کر نہیں پائیں گے تو اس کا سیدھا اثر economy پہ پڑے گا تو اس balance کو کیسے بنا کر رکھا جائے مطلب ٹھیک ہے کہ یہ ایک پراودھان short term کیلئے کر دیا کہ آپ نے 10% سرچارز لگا دیا لیکن کوئی ایسا پراودھان جو high income group سے زیادہ tax وصول سکے اور ان کو بھی اپنے business کے اوپر زیادہ اثر نہ پڑے وہ بھی کما کر یہاں سے نکلے دیکھئے میں میرا ماننا یہ ہے کیونکہ ہم زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہمیں اگر اپنا revenue بڑھانا ہے اس کے لیے کیوں صرف ایک ہی group کو target کیا جائے جو high income group ہے وہ already tax compliant ہے وہ اپنی returns کے اندر due income show کر رہا ہے taxes دے رہا ہے the problem lies in the tax bracket we are not widening our tax brackets اگر ہمارا tax bracket improve ہوتا ہے ہم ایک friendly laws جنتہ کے سامنے لے کر آتے ہیں جہاں پر جنتہ کو یہ محسوس ہو کی ہاں آج اگر میں tax compliant ہوتا ہوں تو میرے ساتھ یہ اچھے کام کیے جائیں گے یہ اچھے وائدے نبھائے جائیں گے عظیم پرین جی کو quote کرتے ہوئے ایک additional surcharge لگا دینا ایک آسان کام ہے but at the same time to introduce such friendly tax policies which promise the common man that if you become tax compliant these good things are going to happen and to give better opportunities to those high tax payer income group so that they get better income they get better opportunities they set up better industries within the country and the country gets GDP and also a good tax that would have been a much better way of doing things جی بالکل کچھ ایسی ویوستہ کرنی ہوگی تاکہ ایک گروپ کو یہاں ایک سیگمنٹ کو اثر نہ پڑے بلکہ ایک ایسی ویوستہ ہو ایک ایسا مینجمنٹ ہو جس سے کی آپ اس گھاٹے سے نکل سکے خیر ہمیں جی آتے ہیں آپ کے پاس اس بار کے عام بجٹ میں دیش کی آدھی آبادی کا خاص دھیان رکھا گیا ہے ایک ہزار کروڑ روپائے کے کوش سے دیش میں پہلی بار راستری محلہ بینک بنے گا بھوبر میں بنایا جائے گا محلاؤں کے لیے بینکنگ سمیدھاؤں کو سگم بنانے کے ارادے سے یہ پہل کی جا رہی ہے یہ بھی ایک بہت اچھا پریاس ہے آمیج جی آپ سے جاننا جائیں گے میرے کو سن کر بہت خوشی بھی خاص طور سے اس کے اندر محلاؤں کے لیے دو چیز کریے ہیں انہوں نے ایک تو وہ ایک ہزار کروڑ روپائے انہوں نے نربیہ پھنڈ کر کے الوکیٹ کر رہا ہے وہ ایک بہت اچھی شروعات لگی کیونکہ اس کے بیکڈروپ میں کافی کچھ انسیڈنٹ ہوئی تھی پچھلے مہینوں میں تو ایک تو اس کو سنگیان میں لیا بجٹ میں فائننس منسٹر نے دھیان دیا کہ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور دوسرا یہ وومن کے لیے جو بینک والی چیز ہے اس کو میٹیرلائز ہونے میں مجھے لگتا تھوڑا سمیں لگے گا حالانکہ فائننس منسٹر نے کہا جب بھی ہوتا ہے میرے کوئی چیز بہت پوزیٹیو لگی ایسا اگر کچھ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے دیش میں وومن انٹرپرنیورشپ کو بڑھاوا دے اور ہو سکتا ہے کافی مہین آئیں روزگار کے شطر میں اور آگیا ہیں امید جی آپ کے پاس آئیں گے اور ایک اہم پوائنٹ کے اوپر بات کریں گے لیکن پہلے ایک چھوڑا سا بریک لیں گے آوام کے پاس ہیں مدے مدے جو جڑے ہیں فرشتہ چار سے مدے جو جڑے ہیں اپراد سے جنتہ کی امیدوں سے جڑا ایک بولیٹن جو ابھی وقت کرتا ہے ان کے بیچاروں کو آوام کی آواز صرف فور ریال نیوز پر دیکھنی ہوگر بیٹاؤں کی رنگنیا یا پھر جانگی ہو فلمی خبر کوئی پردے کے پیچھے کا دیکھنا ہو کمال یا پھر سٹارٹ کی جربوں کا ہو دھمال سلوبرٹی سے جھوڑی گوسپس لینک اپس آن انٹیویوز یا پھر ہارا لیٹیسٹ فلمی ریویوز سب کچھ ملتا ہے یہاں کیونکہ یہی ہے آپ کا دیکھیں دو بولیوز دیکھئے بیٹاؤن ہالچر سلوبرٹی سے پھر ریال نیوز پر سلوبرٹی سے پھر ریال نیوز ایک دیش خوشحال تب ہوتا ہے جب دیش کا انداتہ خوشحال ہو اور کسانوں کے خوشحالی کے لیے فور ریال کی نئی پہل ہم لائیں ہی کسان بھائیوں کے لیے ایک ایسا کارکرم جس میں ہوگی کھیتی کی نئی نئی تقنیق کی جانکاری ہمارے ساتھ ہوں گے کرشی وائک یانی جو دیں گے آدھونک کھیتی کی جانکاری کھیتی اور کھیت کی مٹی سے جڑی ہماری خاص پیشکاش کرشی اور کسان موسیقی 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 آدتن تم نے کر دیئے وادے آدتن ہم نے بھی اعتبار کیا نہ جانا نہ سمجھا نہ سنی زمانے کی با خدا ہم نے تو صرف تم سے پیار کیا کیا چیز ہے آخر یہ پیار بھی جب ہوتا ہے تو بس ہو ہی جاتا ہے دو دل دھڑکتے ہیں کچھ اس قدر سارا منظر گلابی سا ہو جاتا ہے فلمی ہرستیوں کے کچھ ایسے ہی انسنے افسانے جو جنون کی حدوں کو پار کر امر ہو گئے لائے ہیں ہم سنجو کر ریال لیو سٹوریز جلد ہی صرف فور ریال نیوز پر موسیقی 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 ارے تم نے اگر زارا بھی ڈیسیپلین چھوڑی تو بھابوں نے شرط یا تمہاری ٹانگ توڑی انشکہ اگر تم نے مونا کو پریشان کرنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا پریہ گو رام بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن اس سوٹن آئیشہ کا کیا کرے جو ان کا پائٹنٹ پیچھ نہیں ہونے دیتی رانو بیٹی جرا بچ کر رہنا یہاں تو چڑیل ہی تمہارے پیچھے پڑی ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں دیکھئے ساس بہو اور گببر صرف فوریل نیوز پر ایکسپیرینس کیجئے آن لائن خبریں ایک نئے انداز میں ٹائپ کیجئے فوریل نیوز.tv جانئے نیٹسٹ نیوز اور اپ ڈیٹ رکھئے خود کو تازہ ترین خبروں سے کلک کیجئے لائی ٹی وی اور دیکھئے فوریل نیوز لائی کبھی بھی کہیں بھی دیش اور دنیا کی ہر وہ خبر جس کا سروکار ہے آپ سے اب ہے صرف ایک کلک کی دوری پر ہمیں بدلنا ہے اب خبریں دیکھنے کا ڈھاگ فوریل نیوز آئنا سچ کا موسیقی رہے گوہی ڈیوز ہمیں گوہی ڈیوز جسی اور چیزوں کچھ سکتے ہیں اپنے پاک گفتنے کو نقل کردے کے لئے مرسourdہ بھی انیائیاتی ہیں اور از پر اپنے سےateکیں گہتنے کرنے کے لئے اٹھے پر اپنے پر اپنے کی جوڑ کو انگیز کی طرف اٹھے جوڑی سابس مکتب ہے ایرہنے کی بحث فرحانی میں دیکھنے کی اٹھے پڑتہ امید را کے پیدا فلسلہ دفعا جدہے اور پھر اپنے فلسلہ پیالا گرہ وقت روڑیم تو وہیں سوچنا اور پرسان منتری منیش تیواری نے بھی کہا ہے کہ پیچھے دمبرم کی پیٹھ تھپ تھپ آتے ہوئے ویت منتری نے جو برجٹ پیش کیا ہے وہ دیش کی ارتھویوستہ کو آگے لے جائے گا یہ خیر ان کے منتریوں کی زبانی ہے تو تھوڑی سی یہاں